ہلو فرنس ویڈیو امید کرتا ہوں گاڑی کے سیفٹی فیچرز ہوتے ہیں بیسیک ان کے بارے میں تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے یہ بہت آسان ہوتے ہیں آپ نے صرف ان کو مائن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ میں اپنی بھی گاڑی سے یہ چیزیں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور میں بھی آپ جب ڈیفرنٹ گاڑیاں چلاتے ہیں تو ان میں یہ چیزیں بٹنس ڈیفرنٹ جگہ پر لگے ہوں تو آپ اپنی گاڑی کی ہینڈ بک چیک کر لیں اس میں یہ چیزیں ایکسپلین کیوں گی اس کے علاوہ آپ اپنے انسٹرکٹر کی ہیلپ لیں اور جو بھی اس گاڑی میں جس جگہ پر یہ بٹن لگے ہوتے ہیں آپ ان کے بارے میں ان سے پوچھ لیں تو میں اپنی گاڑی میں آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹین کر سکیں کہ جب آپ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو ایکسٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سے ایک کوششن پوچھتا ہے گاڑی کے یہ سیفٹی فیچرز کے بارے میں آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے اگر آپ کو اس کا آنسر نہیں بھی آتا تو یہ مائنر مسٹیک میں آتا ہے آپ نے بالکل ڈرنا نہیں یا گبرانا نہیں تو دوسرا کوششن وہ آپ سے پوچھے گا چلتی ہوئی گاڑی میں جب آپ ڈرائیو کے لیے جاتے ہیں تو دیورنگ در ٹیسٹ اینیویر وہ آپ سے یہ شو می کا کوششن پوچھ سکتا ہے تو شو می کا کوششن جب آپ سے پوچھتا ہے میک شور کریں آپ اپنا ٹائم لیں بالکل میررز چیک کریں آگے روڈ کو سکین کریں کہ کوئی ہیزرٹ نہیں ہے تو آپ بالکل سیف ہو کے اس بٹن کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں آپ نے زیاد دی دیتا کہ اس بٹن کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے اپنا جو دھیان ہے یا اپنی جو ویزیبیلٹی ہے روڈ کی آپ نے اس پر نظر بکنی ہے کہ آگے کوئی ہیزرٹ نہ ہو تو جب آپ کو بالکل میرز چیک کریں آپ نے ذہن میں سوچیں کہ کس بٹن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ جاتی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز روپیٹ ایٹ اگین تو وہ آپ کو دوبارہ اسی کوشن کو روپیٹ کر کے بتائے گا تو آپ نے رام سے جب بھی آپ کو سیف لگے اس بٹن کو دبا دیں تو اس کے بعد وہ آپ کا جو شو می کا کوشن ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے بالکل اس کو زیادہ ڈیپلی پریشر یعنی کہ زیادہ نہیں سوچنا یا یہ ڈر نہیں رکھنا کہ شاید آپ نے آنسر نہ کیا تو وہ فیل کر دے گا ہاں جو شو می کا کوشن ہوتا ہے چلتی ہوئی گاڑی میں اگر آپ وہ بٹن یوز کرتے ہوئے آپ کی گاڑی کوئی انکنٹرول ہو جاتی ہے یا سامنے کوئی آپ ہیزرٹ مس کر دیتے ہیں فور اگزیمپل زیبرا کروسنگ آ رہی ہے اور آپ یعنی کہ فور اگزیمپل اگزیمپل آپ کو کہتا ہے کہ ہو یو واش ان کلین یو فرنٹ ونڈو تو میک شو کریں کہ آگے کوئی زیبرا کروسنگ نہ ہو یا آگے کوئی ہیزرٹ نہ ہو پہلے اس کو ڈیل کریں اس کے بعد حرام سے اس بٹن کو یا اس کو سکرین واش کر کے بتا دیں تو میں آپ کو اپنی گاڑی سے بھی یہ چیزیں کر کے بتاتا ہوں تو آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کی حل کرے گی کہ آپ نے ان چیزوں کو سیفلی کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ روز مرہ کے ڈرائیور بھی ہیں تو آپ کو اپنی گاڑی کے یہ جو سے سیفٹی فیچرز ہیں ان بیسک چیزیں ہیں جو گاڑی کا انجن ہائل ہے یا ٹائرز ہیں یا آپ نے جو وارٹر ریزرورز ہوتے ہیں کہ پانی میں آپ کے جو ونڈ سکرین صاف کرنے کے لیے انف وارٹر ہے کے نہیں یہ روز مرہ کی بنیادہ بھی آپ نے چیک کیا کریں یہ بہت ہی سیفٹی اور اچھے فیچرز ہوتے ہیں تاکہ آپ کسی بڑے انسیڈنٹ سے بچ سکیں تو آئیے میں اب آپ کو اپنی گاڑی سے یہ چیزیں ایکسپرین کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو میں اب آپ کو شو می ٹیل می کوسٹن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو فورٹین کوسٹن ہوتے ہیں شو می ٹیل می کے یہ جو ایکزیمنر آپ سے چلنے سے پہلے پوچھے گا یعنی کہ گاڑی یا ٹیسٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ آپ سے ایک کوشن پوچھے گا تو اب میں ون بائی ون آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو سب سے پہلے وہ آپ سے کوشن پوچھ سکتا ہے کہ تیل می ہو یعنی کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی گاڑی کی بریک کام کر رہی ہے یعنی کہ جرنی سٹارٹ کرنے سے پہلے یا ڈرائیونگ کرنے سے پہلے تو آپ نے سمپل آنسر رکھنا ہے کہ بریک شوٹ نوٹ فیل سپنجی سلیک اور لوس یعنی کہ بریک لوس نہیں ہونی چاہیے سپنج کی طرح یا جسے ہم برطن دوتے ہیں سپنج اس کی طرح نرم نہیں ہونی چاہیے یا لوس نہیں ہونی چاہیے اگر یہ لوس ہوگی نرم ہوگی یا فلور کے سال لگی ہوگی تو آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے کہ بریک شوٹ نوٹ فیل سپنجی سلیک اور لوس تو اس طرح یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا آپ نے آپ نے آنسر کو شوٹ رکھنا ہے تو سیکنڈ کسٹن رو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ تیل می ویر یو فائنڈ دی رکمنڈی ٹائر پریشر فور دس کار تو آپ نے سمپل آنسر اسے کرنا ہے وی ویل فائنڈ دی رکمنڈی ٹائر پریشر فور دس کار ان کار ہینڈ بک اور کار مینوفیکچر گائیڈ یعنی کہ گاڑی کی جو ہینڈ بک ہوتی ہے اس میں اس گاڑی کا جو ٹائر پریشر ہے وہ دیا ہوگا کیونکہ ڈیفرنٹ گاڑیوں کے ٹائر پریشر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو صرف سمپل آنسر کرنا ہے کہ وی ویل فائنڈ دی رکمنڈی ٹائر پریشر ان کار ہینڈ بک اور کار مینوفیکچر گائیڈ تو تھرڈ کسٹن رو آپ سے پوچھ سکتا ہے تیل می ہو ہو یو میک شو دیت یو ہیڈ سٹرین اس پروپرلی اجسٹ تو وہ آپ نے اس کو سمپل آنسر کرنا ہے ریجڈ پارٹ اور میڈل پارٹ یعنی کہ جو میڈل حصہ ہے وہ آپ کی آنکھوں اور کان کے لیول پہ ہونا چاہیے تو اس طرح آپ کا جو وہ آنسر ہے تو فول کسٹن رو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ تیل می ہو وڈیو چیک دیکھ تائرز ہیو شفیشن دیپٹ اور دیر جنرل کنڈیشن ہی سیف تو یوز یعنی کہ وہ آپ سے تائر کی دیپٹ پوچھ رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ تائر کی کنڈیشن یوز کرنے کے لیے سیف ہے تو آپ نے اسے آنسر کرنا ہے تو اس طرح آپ نے اسے آنسر کرنا ہے تو اس طرح آپ نے اسے آنسر کرنا ہے کہ ہم نے گاڑی پر کوئی کٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی کسی قسم کا سراخ یا تھوڑا سا اوبرا ہوا نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ بزار سے گیج ملتی ہے وہ اس سے ہم تائر کی دیپٹ یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں وہ وان پائنٹ سیکس میلی میٹر ہونی چاہیے اس سے کم نہیں تو آپ نے اسے آنسر کرنا ہے there should not be any cut and bulges on the tire and the depth should be وان پائنٹ سیکس میلی میٹر تو پوچھ سکتا ہے کہ how would you check the tires have a sufficient threat depth and their general condition is safe to use تو یہ تائر کی دیپٹ ہوتی ہے جو یہ بیچ میں لائنے بنی ہوئی ہیں تو اس میں آپ گیج رکھ کے وان پائنٹ سیکس میلی میٹر تک اس کی depth ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہے تو آپ نے یعنی کہ tire change کرانا ہوتا ہے یا tire کی جو condition ہوتی وہ weak ہوتی ہے تو آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے the tire depth should be وان پائنٹ سیکس ایم ایم and there shouldn't be any cuts and bulges on the tire تو آپ نے examiner کو کر کے نہیں بتانا آپ نے صرف اندر بیٹھ کے اسے بتانا ہے کیونکہ اس time ہمارے پاس gauge یعنی کہ آپ نے کسی چیز کو use نہیں کرنا ہوتا تو صرف یہ آپ کی information کے لیے بتا رہا تھا کہ depth کسے کہتے ہیں کہ اس کی thread جو انسی thread depth ہوتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں تو number fifth question ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے tell me how would you check that the headlights and tail lights are working on your car تو وہ آپ کی headlights اور پیچھے جو tail lights ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے tell me how would you check your head lights and tail lights are working on your car تو آپ نے اس کو answer کرنا ہے کہ I will switch on my head lights I will go out and have a run to check if head lights and tail lights are working تو آپ نے اس کو ایسے answer کرنا ہے اور آپ نے باہر نہیں نکلنا جب تک وہ آپ کو کہے گا نہیں کہ مجھے کر کے بتاؤ صرف آپ نے اس کو بتانا ہے تو number six tell me how would you know if there is a problem with your anti-lock breaking system یعنی گاڑی کا جو anti-lock abs system ہوتا ہے anti-lock breaking system he is asking from you کہ how would you check if there is a problem with your abs or anti-break locking system جیسے کہ examiner آپ کو پوچھ سکتا ہے how would you know if your abs or anti-break locking system is working جیسے آپ ignition یا carcon کریں گے تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ orange color کی abs کی light disappear ہوگی یا eliminate ہوگی means کہ آپ کی abs کام کر رہی ہے تو جب یہ examiner آپ سے سوال پوچھے گا how would you know your abs or anti-lock breaking system is working تو آپ نے اس کا answer کرنا ہے as soon as i will start the car or engine or ignition then اب میں problem ہے لیکن اگر یہ disappear ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی anti-lock breaking system properly کام کر رہی ہے number 7 question آپ سے پوچھ سکتا ہے how would you check your car's direction indicators are working یعنی کہ car کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا وہ آپ سے پوچھے گا how would you know if your car's direction indicators are working تو آپ نے اسے کہنا i will press my parking or hazard light i will go out and check all the signals are working تو ابھی میں آپ کو یہ show بھی کراتا ہوں how do you check your direction indicators are working تو یہ parking or hazard light کو جب button کو دبائیں گے تو یہ indicators یہاں سے on ہو جائیں گے تو آپ نے اب باہر جا کے چاروں indicators check کرنے ہیں تو اس رہا آپ نے باہر نکل کے آپ نے جو ان سے یہ گاڑی کے signal ہے جیسے یہ left والا ہے یہ right والا ہے اور اسی طرح ہم جاتے ہوئے پچھلے signal آپ نے رون کر کے بلکل پیچھے سے یہ signal دیکھتے ہوئے واپس اپنی seat پہ چلے جانا ہے اور اس کو آپ نے بند کر دینا ہے یعنی آپ نے پورا سرکر کر کے آکے دیکھ کے تو واپس اس کو off کر دیں تو number 8 question آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ tell me how would you check that the brakes brake lights are working on your car یعنی کہ brake lights چلو میں ایک question میں نے بتایا تھا brake کا خالی ٹھیک ہے نا تو spongی اور slack اسے mix نہیں کرنا یہ sometime یہاں پہ confusion آ جاتی ہے ابھی وہ صرف آپ سے brake lights کا پوچھ رہا ہے کہ how would you check that your brake lights are working on this car تو آپ نے اس کو short answer کرنا ہے کہ I will press the brake pedal and I will ask someone to check for me or I will take the help for someone to check the brake lights for me or I will see the reflection at the back on the wall on the window or anything like you can see a reflection as well تو آپ نے صرف simply اس کو answer کرنا ہے I will press my brake pedal I will ask someone to check for me if the brake lights are working or not or I will see the reflection تو بس آپ نے اس کو چھوٹا اور simple رکھنا ہے تو اس کے علاوہ number 9 question ہے tell me how to check the power steering is working before starting a journey وہ آپ کے steering کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا steering smoothly یا بلکل light ہو کے کام کر رہا ہے یعنی کہ گاری 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 سٹیرنگ بہت ہیوی ہوتے ہیں جیسے گاری سٹیرنگ لائٹ ہو جائے گا تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے how do you check if your power steering is working before starting a journey نہیں تو آپ نے اسے سمپل آنسر کرنا ہے میں اب بتاؤں گا بھی before starting a car the steering will feel very heavy as soon as I will start my car the steering should feel very light and smooth تو اب میں آپ کو بتاتا بھی سٹیرنگ کا جو question ہے وہ tell me how do you check the power steering is working before starting a journey تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ power steering on نہیں ہے یعنی کہ میں اتنا گاڑی کو turn کر رہا ہوں لیکن پھر بھی وہ turn نہیں ہو رہا کیونکہ یہ کافی heavy ہے تو جیسے ہی گاڑی start کروں گا for example جیسے 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 سٹیرنگ آپ اتنا لائٹ ہوتا کہ میں اس کو فنگر سے turn کر سکتا ہوں کہ نگ مطلب ہے آپ کا answer ہو چاہیے جب examiner آپ سے پوچھے گا tell me how do you check that power steering is working before starting a journey تو آپ نے start کو صرف شوٹ رکھ رکھ ہے کچھ کر نہیں بت آ یعنی کہ آپ سے پوچھ رہا تو آپ نے صرف اسے بتانا ہے کہ سٹیرنگ will feel heavy after starting دکھا سٹیرنگ should feel light or smooth تو number 10 سوال پوچھا how would you check your rare fog light is working and when you will use it تو ابھی میں آپ دکھاتا ہوں تا کہ آپ پتہ چل جائے کہ آپ نے یہ کیسے use کر رہے ہیں تو آپ اپنے instructor سے help لے لیجیے گا گاڑی کی ریئر fog light کے بارے پوچھا ہے تو آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریئر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے head light on کرنی ہے head light on ہونے کے بعد آپ نے ریئر والے جون سے بار ہے اس کو اوپر گھمائیں گے تو یہ سامنے جون سا آپ دیکھ سکتے ہیں شاید یہ orange والی light on ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں rare fog light کی sign ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ایسے کر کے بتا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جب بند کریں گے head light کو تو یہ خود بند ہو جائے گی تو اس کہتے ہیں rare fog light تو آپ نے اس time use کرنی ہوتی ہے when visibility is less than hundred meter جیسے fog ہو گیا یا کوئی thick جب fog آتی پتہ چل جائے کیون head light کہتے ہیں to main beam deeper ہوتا ہے لیکن یہاں پہ main beam کہتے ہیں تو آپ نے اس dip head light پہلے on کر کے دینی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ جب نیچے کریں گے اس بار کو تو یہ سامنے جو blue light ہے یہ dipper بھی جیسے ہم کہتے ہیں means main beam آپ کا ایسے on ہو جائے گا تو آپ اس کو واپس off کریں گے تو یہ بند ہو جائے گا تو dip head light to main beam یہ آپ کی dip head light اور جب آپ اس کو نیچے کریں گے تو یہ آپ کا blue جو آپ کو light نظر آئے گی یہ main beam کی ہے means پہلے میں نے آپ کو گاڑی کے اندر کے سیفٹی کے کوششن بتائے تو اگزیمنر آپ سے باہر بونٹ کھول کے بھی اگزیمنر سکتا ہے تو اس لیے میں آپ کو گاڑی کے سیفٹی کھول کے آپ پتا ہو چاہیے کہ وہ اس میں سے پوچ سکتا ہے تو یہ بھی پار ٹیس بونٹ بھی کھولنے کا کہہ سکتا ہے تو آپ نے ایسے گاڑی کا بونٹ کھول کے تو آپ کو زیادہ دیپلی نہیں صرف چار چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے پوچھے جیسے یہ انجن آئل ہے آپ یہاں سے انجن آئل چیک کرتے ہیں یہ آپ کا بریک فلوید ہوتا ہے سمال بوٹل میں بریک فلوید ہے اور یہ واتر ریزرور ہے جسے آب سکرین واشر جسے کہہ لیں اور یہ وائٹ بوکس جو سا ہے یہ انجن کوئلنٹ ہوتا ہے تو ایک سکتا ہے کیا چک کار کوش افیشن لیول آف انجن آئل تو آپ نے اسے آنسر کرنا ہے سکتا ایک آئل لیول شکریہ ایک آئل یعنی کہ آپ نے اسے باہر نکال کے ساف کرنا ہے اور پھر اس کو واپس ڈال کے اس کو باہر نکال نکال اور آئل کا لیول چیک کرنا ہے وہ میکسیم پوائنٹ پہ ہونا چاہیے تو مینز کہ آئل ٹھیک ہے اس کے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے مینیمم لکھا ہوا ہے اور اوپر میکسیمم تو آپ نے صرف ایک سکتا ہوتا ہے کہ آئل بریک لیول شوڑ بی میکسیمم پوائنٹ میس کہ ہاتھ کسی چیز کو نہیں لگانا کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہوتا ہے لیکن آپ نے گاڑی گرم ہو سکتا ہے اس کے پاس آپ سے پوچھ سکتا ہے تو یہ آپ نے پوائنٹ کرنا ہے وائٹ بوکس انسائی دو وائٹ بوکس انجن کولنٹ میکسیمم تو اس کا آپ بوٹم پہ مینیم میکسیم میکسیمم کی لائنز ہوتی ہیں تو آپ نے کرنا ہے انجن کولنٹ لیول میکسیمم یعنی کہ انجن کولنٹ میکسیم لائنز تک ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ وائٹ ریزرور ہے کہ آپ پوچھے گا کہ آپ نے آنسر کرنا ہے چلتی ہو گاڑی میں یعنی بٹن دبانا ہے یا اس چیز کو یوز کرنا ہے تو میکسیم کریں آپ کی گاڑی کا کنٹرول لوسٹ نہ ہو اور آپ پلان کر کوئی ہیزرڈ نہ ہو اپنا ٹیم لیجیے گا اگر 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 کچھ کہتا ہے یعنی کہ شو می کوششن کے بارے میں تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ان کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو شو می کے کوششن بتاتا ہوں جو اگر آپ سے پوچھ سکتا ہے چلتی ہوئی گاڑی میں تو سب سے پہلا کوششن وہ پوچھ سکتا ہے when it is safe show me how you can wash and clean the rear window یعنی کہ گاڑی کی جو rear screen ہے آپ نے اس کو کیسے wash and clean کرنا ہے تو جب آپ اس کو on کریں گے یہاں پہ تو جو سی rear window ہے وہ wash and clean ہو شروع ہو جائے گی میں اب بھی آپ کو یہ بتاتا ہوں جیسے آپ نے اس کو نیچے پل کیا جیسے آپ اس کو پل کریں گے نیچے جیسے آپ دیکھ سکتے کہ پیچھے وہ وائپ اور پانی شاور کو clean کر دیتا ہے پھر آپ سے پوچھ سکتا ہے when it's safe show me how you wash and clean the front wind screen پہلے ہم نے ریر کو wash and clean کیا اب وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ ایک question پوچھے گا تو یہ second question ہے آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا کہ wash and clean your front window تو آپ نے اس lever کو جیسے ہی اوپر کریں گے تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ wash and clean ہو جائے گی تو آپ نے اس lever کو اوپر کی طرف ایسے اوپر کرنا ہے پول کرنا تو یہ wash and clean آپ front فرنٹ window تو یہ جیسے لکھا ہوا ہے rare means کہ آپ جب اس کو press کریں گے تو یہ light ہون ہو جائے گی تو یہ on ہوگی تو جو mist ہوتی ہے وہ automatically خود ہی اس کو demisit کر دیتا ہے تو ایک examiner نے آپ سے پوچھا کہ how will use your rare demisit تو آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے اور جب یہ procedure کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو off کر دینا ہے ساتھ ہی تاکہ on ہی نہ رہے پھر وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ نے اس کو چلتی گاڑی میں دبا دینا ہے تو اس طرح آپ ہورن کو use کر سکتے ہیں examiner کی پرمیشن کے ساتھ وہ ہمیشہ آپ کو کسی سیف جگہ پہ ہورن use کر نے کے لئے کہے گا پھر question number six آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اگر فرنٹ سکرین پہ جیسے میں نے کہ جو فوق ہوتی ہے سردیوں میں وہ ونڈوز پہ آ جاتی ہے تو اسے آپ نے کیسے کلین کرنا ہے کہ آپ سے پوچھ رہا ہے میری گاڑی میں یہ ہے آپ اس کو آن کریں گے تو یہ جو سی لیول ہوتا ہے ایر کا اس کو آپ یہ جو اس کی وائٹ بٹ ہے یا چھوٹا سا وائٹ آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے آپ اس کو یہ سکرین پہ ہے یعنی کہ آپ یہ جو آپ کی ایر فلو ہے وہ سکرین پہ جا رہی ہے تو آپ نے اس کو یہ پہ رکھنا ہے تو یہ آپ کی جو فرنٹ سکرین ہے وہ دی میسٹ کر دے گا تو اس طرح آپ کا جو فرنٹ دی میسٹر ہے آن ہو جائے گا آف ہو گیا اور آن کرنے کے لئے آپ نے اس کو ایسے کر دی جیسے آپ اپنے بٹنوں کو دباتے ہیں تو کوشش کر اس کو آن کرنے کے بعد اپنا ہاتھ سٹیرنگ پہ لے جائے اور اگر اس کے بعد جب اس کو آپ نے بتا دیا تو آپ اس کو بند کر دیں یا چلتی گاڑی میں اگر آپ کے پاس ایک ہاتھ کا کنٹرول ہے تو نے ایک ہاتھ سٹیرنگ کو پکڑ دیں تو وہ بھی آپ کا آنسر ٹھیک ہو جائے گا تو آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ اپن اوپن کرنی ہے اور اس کے بعد اوپر بھی کر دیں تو یہ امید کرتا ہوں آج کے شو می تیل می سیشن کے بارے میں آپ کے کچھ کنسیپٹ کلیر ہوئے ہوں گے کہ اپنے شو می تیل می کسیشن کے آنسر کیسے کرنے اس کے بٹن جگہ پہ لگے ہوں تو آپ ان کی پریکٹس کریں تو اگر آپ کسی آنسر نہیں کر سکے بگننگ میں سٹارٹ ہونے سے پہلے تو آپ نے نروس نہیں ہونا بلکل آپ مورل ہے اسے بلاند رکھنا ہے یعنی کہ آپ نے کونفیڈنس کو لوسٹ نہیں کرنا تو یہ مائنر مسٹیک ہوتی اگر زیادہ زیادہ آپ کا جواب غلط بھی ہو جاتا یا نہیں آتا تو اس کے علاوہ اگر آپ جواب دے دیتے ہیں اس طرح تھوڑا سا آپ کا بھی یعنی کونفیڈنس اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ جب آپ دوسرا جو کوششن ہوتا ہے جو ایکزیمنر آپ کو درائیونگ کے دوران پوچھتا ہے تو یہ کوششن وہ کہیں بھی وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے کوئی جگہ نہیں ہوتی لیکن انہوں نے آپ کی گاڑی کا کنٹرول چیک کرنا ہوتا کہ آپ ایک خاص گاڑی کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ زیادی دیر تک اپنے آپ کو نہ کریں کسی بٹن کی وجہ یا کچھ یوز کرتے ہوئے تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ ان چیزوں کو چلتی گاڑی میں سیفلی یوز کر سکتے ہیں تو جب تک آپ کمفرٹیبل نہیں آگے ہیزرٹ ہے یا کوئی بس کھڑی ہو رہی ہے تو پہلے آپ روڈ پہ دھیان دیں پہلے ان چیزوں کو کلیر کریں اگر آپ کو تھوڑی دیر بھی ہو جاتی ہے ان کوئسٹن کا جواب دینے میں تو آپ نے وری نہیں کرنی سپیچلی جب فور فرنٹ ونڈو تو آپ نے سب سے پہلے میری چیک کی آگے دیکھا سب کلیر ہے روڈ کلیر ہے کچھ نہیں آرہا تو آپ نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو ڈی میسٹر آن کر کے واپس بند کر دیں یا آن کر کے واپس اپنا ہاتھ سٹیرنگ پہ لے آئیں تو آپ کو بند کر دیں یعنی کہ آپ نے راشن نہیں کرنا ٹیک یور ٹائم تو امید کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو سے آپ کے کچھ کنسیپٹ کلیر ہوئے ہوں گے اپنی گاڑی کے جو سیفٹی فیچرز ہیں چیک کرتے رہیں اور اپنے ڈرائمی سکٹر چوہدر احمد کو اجازن دے آپ سے نیکس ویڈیو میں مور ٹوپکس کے ساتھ بات ہوگی تو کوئی بھی کوئی مجھے ایمیل کریں میرے چینل کو سیسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں آپ کے یور بیٹر ویڈیو بنا سکوں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر با بائی